بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چاہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کا لائٹ فوڈ یوٹیوب چینل پر جہاں پر ملیں گی آپ کو مزے مزے کی ریسپیز آج کی ہماری ریسپی ہے علو گوشت کی دیکھیں علو گوشت بنائیں گے آج ہم بہت شاندار سا ارویٹک سا گوشت جس میں نہ تو آپ کو دیکھ کی ضرورت ہے اور نہ ہی گوشت کی سوری گوشت تو آپ یہ چاہیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علو گوشت بنانے کے لئے بیف کا انہوں نے لیا ہے گوشت ایک کلو گوشت لیا ہے جسے میں نے دے دیا تھا بوائل پہلے ہی اگر آپ کے باس متن یا پھر چکن ہو تو آپ اسے بوائل نہ دیں اسی طرح اسے بینیٹ کر لیں گوشت ڈالنے کے بعد پاکڑا ہی میں ہم اس میں شامل کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز براؤن کی ہوئے ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم شامل کر دیں گے اس میں ہم ادھر گلیسن کا پیسٹ ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم اس میں شامل کریں گے سبز میرس کا پیسٹ اس کے بعد شامل کریں گے اس میں ہم دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جن کا میں نے بنا لیا ہے پیسٹ پیسٹ بنا کے شامل کریں گے تو یہ جلدی سے مکس ہو جائیں گے اس کی گریوی بہت ہی زبردہ سی بنے گی ایک پیالی دہیں فیٹ کے شامل کر دیں گے فریش دیں ہی لیا میں نے میٹھا اس کے بعد شامل کریں گے اس میں ہم ایک قریبتہ تیز پاتھ اور ایک ٹکڑا جلوٹری کا باریک سا توڑ کے شامل کر دیں گے اس سے بڑی پیاری سے خشبو آئے گی ہمارے گور میں سے ہمارے گوش سے ایک سبز لائچی جائے گی جی چار سے پانچ کاری میرچیں ثابت شامل کر دیں گے ایک چمچ دو سے تین ٹکڑے دارچینی کے چھوٹے چھوٹے ایک چمچ شامل کریں گے اس میں ہم سفید زیرہ ثابت ایک سے ڈیڑھ چمچ آئے گا اس میں نمک کا ایک چمچ اس میں شامل کریں گے ہم حلدی پاورڈر کا اور ایک سے ڈیڑھ چمچ شامل کریں گے اس میں ہم لال مرچ پاورڈر کا یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے سبز مرچ آپ کی کتنی کڑوی ہے اسی ساب سے آپ اس میں لال مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہی مسالے شامل کریں گے اور اسے اچھے سے ایک دفعہ کر لیں گے مکس اچھی طرح سے چمچ ہے یا پھر ہاتھوں سے اسے مکس کر لیں دہی، ٹیماتر کا پیسٹ، پیاز وغیرہ گوشت سے اچھے سے مکس ہونے چاہیے مکس ہو جائے اس میں تو اس میں ہم شامل کریں گے دو چمچ کے قریب ککنگ آئل کے ککنگ آئل شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اسے مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے کے بعد اسے ہم میرینیٹ کریں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ڈھکن دے کے تو یہ پروسس ہے سیم پروسس ہے چکر اور مٹن کے لئے بس اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو بوائل نہیں دینا کیونکہ بیف تھوڑا سا دیر سے گلتا ہے تو اس لئے میں نے اسے بوائل دے دیا تھا پہلے تو ڈھکن دے کے اسے مرینیٹ کریں گے ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے بعد اسے چڑھا دیں گے چولے پر ایک دفعہ اسے فلیم آن کرنے سے پہلے اچھے طرح سے ہلا لیں گے اس کے بعد فلیم آن کریں گے میڈیم فلیم بے اسے ہم پکائیں گے بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے کیونکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بوائل ہوا ہوا تھا اسی پرسٹ ہم نے گوشت کو بوائل کر لیا تھا باقی کے ٹونٹی پرسٹ جو ہے وہ اسی میں پک جائے گا ہمارا باقی مسائلے کے پکنے کے ساتھ ساتھ تو پندرہ منٹ کے بعد دبارہ سے ڈھکن اتاریں گے میڈیم فلیم بے پکا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہی نے بھی پانی چھوڑ چکا ہے اور یہ ہماری جو مسائلہ ہے وہ بھی تیار ہے اسے ایک سے دو دفعہ ہم ہلا لیں گے ایک سے دو دفعہ ہلانے کے بعد گوشت ہمارا پہلے گلہ ہوا تھا مسائلہ ہمارا تیار ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے آلو آدھا کلو آلو لیا میں نے ایک کلو گوشت تھا آدھا کلو آلو لیا اسے چھیل کے دھو کے اچھی طرح سے کٹ لیا تھا باریک سا تقریباً ریبینے سائز میں میں نے اسے کٹنگ کٹنگ کیا نہ تو آلو آپ کے زیادہ موٹے ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ باریک ایک دفعہ اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اسے دھکن دے کے ہلکا سا پانی شامل کر کے دھکن دے کے میڈیم فلیم پر بنائیں گے پکائیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ آلو جو ہمارے وہ گل جائیں دس منٹ کے بعد دھکن دوبارہ سے اتارتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی سے اتنی بڑی زبردہ سے خشبو آنا شروع ہو چکی ہے آلو گوش سے یہاں بھی ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد آلو کو چیک کر لیں گے اگر تو ہمارے آلو گل جائے تو بیسٹ لیکن اگر نہ گلیں تو اسے ہم مزید دو سے چار منٹ کے لیے دوبارہ اسے دھکن دے کے پکائیں گے آلو ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پر گل چکے ہیں مزید ہمیں اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم اس کی کریں گے بنائی جو اس کے اندر پانی وانی موجود ہے تھوڑا بہت یہ ڈرائے ہو جائے اور آل جو ہم نے دو چمچے آل کا استعمال کیا تھا زیادہ آل نہیں کیا زیادہ آل کیوں نہیں کیا کیونکہ لاسٹ میں ہم اسے دوبارہ سے آل اس میں شامل کریں گے تڑکہ لگا کے تو یہاں پر آلووں کی اور گوشت کی مکسنگ کرنے کے بعد اس کی بنائی ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے پانی کا آپ اپنے گریوی آپ اپنے شوربے کے حساب سے پانی شامل کر سکتے ہیں تو مجھے زیادہ شوربہ نہیں چاہیے میں یہاں پر گریوی کا استعمال اس کے لئے میں شامل کروں گا اس میں دو گلاس پانی کے ایک گلاس ہم اسے پکا لیں گے دوسرا گلاس جو ہے ہمارا وہ بچ جائے گا اس کی گریوی تیار ہو جائے گی تو ایک گلاس جو ہے ہمارا پک جائے گا پانی شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اسے ڈھککن دے کے میڈیوم فلیم پہ بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ سے اسے رکھ دیں گے پکنے کے لیے تاکہ ہمارا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور اچھے سے پک جائے گریوی ہماری ہو جائے تیار ماشاءاللہ سے ہمارا جیسے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھکن اتاریں گے اور دیکھ لیں گے ہمارا جو گوشت ہے گریوی جو ہماری تیار ہو چکی ہے شامل کریں گے اس میں ہم سبس دھنیا ایک بڑا چمہ شامل کریں گے اس میں پسا ہوا خوشک دھنیا دھنیا بارڈر اور سبس دھنیا ڈالنے کے بعد اسے ہم اسی طرح سے پڑھا رہنے دیں گے لو فلیم پہ دوسری جانے پہ اس کا تڑکہ تیار کر لیں گے تڑکہ سرنا ہی دال کو لگایا جاتا ہے بلکہ ہم اسے گوشت کو بھی لگائیں گے اور اس سے بہت ہی پیاری سی خوشبو آئے گی اور بہت ہی زبردست سا ہمارا آلو گوشت تیار ہوگا آدھی پیالی گھی کو گرم کر لیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک بڑا چمہ سفید زیرہ ثابت دو سے تین گول والی لال مرچیں ثابت شامل کریں گے اچھے سے اسے فرائے کر لیں گے زیرے سے خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اسے اتاریں گے اور شامل کریں گے اس میں اسے ہم اپنے بنائے ہوئے گوشت میں آلو گوشت میں اور بڑی اتیاد کے ساتھ شامل کریں گے کیونکہ یہ چھینٹے اڑھیں گے تو جلدی سے اسے شامل کرنے کے بعد ڈھکن دے گئے دیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد ڈھکن اتاریں گے تو ماشاء اللہ بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے ہمارے آج کی آلو گوشت کی ریسپی سے بہت زبردہ سا دیگی آلو گوشت آج کی ریسپی ہو چکی ہے تیار ایک دفعہ اس طریقے سے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیسی بنی آپ کی ریسپی ہمیں بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ماشاء اللہ سے کیسی بنی آج کی ریسپی ہماری ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ملتے ہیں ہم نے کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ